اور جو امی تھے صحیح معنی امی کے گیارہ معنی لکھے ایک ہے مکہ کی سرزمین پر رہنے والا ایک ہے انپڑ کی طرف اشارہ ہے ایک ہے جو ماں سے منصوب ہو جس کو مانے پالا ہو تو اب اور ایک ہے مکہ کو امور کھلا کہا جاتا ہے تو مکہ کی سرزمین سے منصوب ہو تو اللہ نے امی کے گیارہ معنی لکھے ہیں اب مجھے نہیں معلوم کہ کون کس معنی کو پیش کرنا چاہتا ہے جیسا جیسا ظرف ہوگا ویسا ویسا رسول خدا پر ایمان ہوگا اب کیونکہ ہمیں امام محمد دقی علیہ السلام نے فرما دیا کتاب بنا میں حیات القلوب جن نمبر دو پوچھا مولا بہت سے لوگ کہتے ہیں امی کے معنی ہیں انپڑ کے تو امام نے کہا اللہ قرآن نے فرمایا ہو انذی باعثا فی الامیین رسول منہم یجلو آیہم آیاتے وہ اللہ وہ ہے جس نے مکہ مالوں میں انہی میں سے ایک کو بھیجا ہے جو ان پہ آیات کی تلاوت کرے ویعالی محمد کتابہ میں حکمہ اور انہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دے کہا جو دنیا کو تعلیم دینے آیا ہو جو دنیا کو سکھانے آیا ہو تعلیم دینے آیا ہو وہ خود انپڑ کیسے ہو سکتا جو انپڑ ہو وہ دوسروں کو تعلیم نہیں دے سکتا کہا جو بھی پیمبر کو انپڑ مانے سمجھ لو وہ معرفت نہیں رکھتا امام نے بہت 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 حاضر بندہ سے کہا امام فرماتے ہیں کہ وہ معرفت رسول نہیں رکھتا کہ کیوں مولانا آپ بتائیے فرزند رسول پیمبر کیسے تھے کہ دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے بولنا بھی لکھنا بھی پڑھنا بھی میں تو کہہ گیا ہوں کہ صرف انسانوں کی نہیں کوئی اگر ہیوان یا پرندہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا تو سمجھتے بھی تھے جواب بھی دیتے تھے شاید مسلمانوں کو کسی کو پیمبر کی جگہ پہ لانا تھا جو کچھ نہیں سمجھتا تھا تو وہ اسے تو اٹھا کے پیمبر تک لے جا نہیں سکتے تھے تو پیمبر کو چھوٹا کر دیا